موسیقی 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 نمبر ایک پر دوستو نام آتا ہے یہاں پر ویجیٹیرین فوڈ کا فوڈ کے معاملے میں دوستو ویج کھانا آپ کو سب سے زیادہ انڈیا میں سوادش دیکھنے کو ملے گا اور اگر ویجیٹیرین سلوگوں کی بات کریں تو اس معاملے میں بھی انڈیا پوری دنیا میں نمبر ون کنٹری ہے آج کے دن دوستو دنیا کے ادھکتم دیشوں میں آپ کو پانچ پرسنٹ نو پرسنٹ یا پھر چار سے گیارہ پرسنٹ کی آس پاس ویجیٹیرین سلوگوں کی پاپولیشن دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اپنے دیش میں ویجیٹیرین سلوگوں کی سنکھیا چالیس پرسنٹ کی آس پاس ہے یعنی ہر سو لوگوں میں سے آپ کو چالیس لوگ انڈیا میں ویجیٹیرین فوڈ کھاتے ہوئے نظر آ جائیں گے اس معاملے میں انڈیا دنیا کی نمبر ون کنٹری ہے دوستو آپ تو جانتے ہیں ویجیٹیرین ہونا آج کے دن کتنا زیادہ کم ہو چکا ہے کافی زیادہ ریئر لوگ ہی آج کے دن ویجیٹیرین فوڈ کھاتے ہیں اور سائنس بھی کہہ چکی ہے ویجیٹیرین فوڈ ہی ہمارے مائنڈ کو زیادہ شانت رکھتا ہے اس کے چلتے ہیں نیمالز بھی دوستو اپنی زندگی خوشی سے بیتا پاتے ہیں بات اگر دوستو نمبر دو کے ریزن کی کرے تو نام آتا ہے آگے بڑھتے ہوئے دوستو اگر نمبر دو کی ہم بات کرے تو نام آتا ہے ریلیشنز کا ریلیشنز دوستو یعنی ہمارا دوستو کسی کے ساتھ کتنا پیار ہے جہاں پھر کتنے ہمارے رشتے دار ہے جہاں پھر وائف کے ساتھ رشتہ کیسا ہے ان سب معاملوں میں انڈیا سے زیادہ بیٹر کنٹری آپ کو کوئی نہیں ملے گی آج کے دن دوستو پوری دنیا آٹیفیشل ٹائپ کی زندگی جیتی ہے آپ کو نکلی رشتے ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو رشتے ایک سمیں پیار محبت سے چلتے تھے وہ پوری طرح سے اب دوستو میٹیلیک چیزوں پر ڈیپینٹ رہتے ہیں لیکن انڈیا آج کے دن بھی دنیا کی ایک ایسی دیش آپ کو دیکھنے کو ملے گی جہاں پر رشتے پوری طرح سے دل سے نبایا جاتے ہیں اور ایسا دوستو صرف میرا پرسنل اپینین بلکل بھی نہیں ہے ریپورٹس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رشتے نبانے کے معاملے میں کلچر کے حساب سے رشتوں میں دوستو انڈیا دنیا کی نمبر ون کنٹری بن چکی ہے ورلڈ کی نمبر تین کی اگر دوستو ہم بات کرے تو نام آتا ہے موسٹ ڈائیورس کنٹری ڈائیورسٹی کے معاملے میں دوستو انڈیا دنیا میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اگر یورپ کی بات کرے تو یورپ دوستو آپ کو شانت رہنے کے لیے اچھی زندگی جینے کے لیے دیکھنے کو ملے گا یورپ میں آپ کو کھیتی باڈی کے کام کافی کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے زالتر کنٹریز میں تو دوستو وہاں ایک ہی جیسی آپ کو خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی ہر کنٹری کی اپنی الگ لیول کی خوبصورتی ہے اپنی الگ کھانے ہے لیکن انڈیا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر آپ کو ایک ہی دیش میں ہر طرح کی خوبصورتی بھی دیکھنے کو مل جائے گی ہر طرح کے فوڈ دیکھنے کو مل جائیں گے ڈیفرنٹ کلچرز دیکھنے کو ملے گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیسٹیولز دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایک ہی دیش میں دوستو اتنا سب ہونا آج کے دن صحیح میں impossible سا لگتا ہے لیکن انڈیا ڈائیورسٹی کے ماملے میں دوستو دنیا میں آتی ہے نمبر ون پر نمبر چار کی اگر بات کرے تو نام آتا ہے فیسٹیولز کا فیسٹیولز کے ماملے میں دوستو انڈیا دنیا کا نمبر ون دیش ہے یہاں پر ہولی دیوالی دوشہرہ اور ساتھی بساکھی جیسے فیسٹیولز دوستو سبھی درموں کے لوگوں کی دوارہ بہت ہی اچھے سے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں اور ہولیڈیز کے ماملے میں بھی دوستو اگر فیسٹیولز میں بات کرے تو انڈیا دنیا کی نمبر ون کنٹری ہے جہاں پر سب سے زیادہ ہولیڈیز آپ کو صرف فیسٹیولز کے چلتے ہی دیکھنے کو مل جائیں گی ایک سمیں پر تو دوستو پوری دنیا کے اور کسی دیش میں کوئی فیسٹیولز زیادہ ہوا نہیں کرتے تھے لیکن اس سمیں بھی دوستو انڈیا میں آپ کو فیسٹیولز بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتے تھے نمبر پانچ کی اگر ہم بات کرے تو نام آتا ہے تاج مہل کا تاج مہل کے بینے دوستو یہ ویڈیو صحیح میں اردوری سی لگتی آج کے دن آپ کو پوری دنیا میں ساتھ بہتی کمال طریقے سے دوستو خوبصورت لیول کے ونڈرز دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن تاج مہل جیسی خوبصورتی کسی میں بھی نہیں ہے تاج مہل جیسا دوستو پیار جنون آپ کو دنیا کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوگا کہا تو دوستو یہ بھی جاتا ہے کہ دنیا میں نے دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جنون نے کبھی بھی اپنی کھولی آنکھوں سے پاس میں جا کر تاج مہل نہیں دیکھا اور ایک وہ ہیں جنون نے اپنی کھولی آنکھوں سے تاج مہل کو دیکھا ہے اس لیول کا روت پہ ہے دوستو انڈیا کی اس کمال کی شان کا اور بہت سارے دوستو فارنرز جو انڈیا کے بارے میں کافی کم جانتے ہیں لیکن زیادہ در فارنرز کو تاج مہل کے بارے میں ضرور پتہ ہوتا ہے تو اس سے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ انڈیا کی دوستو کس لیول کی پہچان بڑھاتا ہے ہمارا خوبصورت تاج میں نمبر شے کہ اگر دوستو ہم بات کرے تو نام آتا ہے ایلکوہل کنزپشن کا یہاں آپ کو کافی زیادہ حیرانی ہو سکتی ہے کہ ایک ایسا پوائنٹ اس ویڈیو میں آ چکا ہے لیکن دوستو ڈاٹا نیلیسز جو میں نے 2014 سے لے کر 2021 کے سب ہی اگر ڈیٹا کو اچھے سینیلیسز کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں تو آج کے دن سب سے کم ایلکوہل کنزپشن کرنے کے معاملے میں انڈیا نمبر ون پر آتی ہے اگر دوستو یورپ کی کچھ ٹاپ نوچ کنٹریز کی میں بات کروں جیسے فین لینڈ نوروے آئس لینڈ جرمنی جاں پھر سپین جیسے دیشوں کی تو وہاں کی سو میں سے ستر وومن آپ کو ایلکوہل کا کنزپشن کرتی ہوئی نظر آ جائیں گی لیکن انڈیا میں دوستو ہر سو محلاؤں کے پیشے آپ کو ایک محلہ بھی ایسی نظر آئے جائیں جو الکوہل کا سیون کرتی ہو یہ کافی زیادہ یونیک بات ہوتی ہے تقریباً تین سو محلاؤں کے پیشے ایک محلہ آپ کو انڈیا میں نظر آئے گی ایک فیمل نظر آئے گی جو الکوہل کنزیوم کرتی ہو الکوہل باڈی کے لیے کتنا خراب ہے آپ جانتے ہیں اس سے دوستو جتنا ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے اور اس معاملے میں انڈیا ایک ٹاپ لیول کی کھنٹری ہے نمبر ساتھ کی اگر ہم بات کرے تو نام آتا ہے میریش کا آج کے دن دوستو ویسٹر نیشنز میریش کو پوری طرح سے بولا چکے ہیں لیکن انڈیا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر آج بھی شادی کو سب سے زیادہ پویتر رشتوں میں گنا جاتا ہے شادی دوستو یہاں کے لوگ کبھی بھی ٹائم پاس کے لیے جہاں پھر ویسٹر نیشنز کی طرح ایسے ہی دوستو فال تمہیں بلکل ہی نہیں کرتے بلکہ یہاں شادی کو بہت ہی زیادہ پویتر نظروں سے دیکھا جاتا ہے انڈیا میں دوستو آج کے دن ڈیورس ریٹنگ سب سے زیادہ کم دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں کی لوگوں کو ریلیشنز کی پوری ویلیو دل سے پتا ہے ویسٹر نیشنز میں تو دوستو ڈیورس ہونا بہت ہی کومن بات ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو یورپین کنٹریز میں اسی پرسین لوگوں کا ڈیورس پہلے چوبیس منت کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو وہاں پر دو سے تین شادیاں کرنا بھی کافی کومن بات ہے لیکن انڈیا میں یہ سب کنسپٹ بلکل نہیں ہے کلچر دوستو انڈیا کا اس میں بڑا رول ادا کرتا ہوا نظر آئے گا آگے بڑھتے ہوئے نمبر آٹھ کی بات کریں تو نام آتا ہے دوستو بیسٹ سٹریٹ فوڈ کا سٹریٹ فوڈ کے معاملے میں انڈیا کو آج کے دن پوری دنیا میں کوئی بھی دوسرا دیش ڈک کر دوستو دی ہی نہیں سکتا چاہے آپ کسی بھی ایشین کنٹری کی دوسری کی بات کر لیجئے جہاں پھر دوستو نورث امریکن کنٹریز کی تو چاہیی یورپین کنٹریز کی یورپین کنٹریز میں تو ویسے دوستو آپ کو سٹریٹ فوڈ کچھ خاص دیکھنے کو ملے گا ہی نہیں انڈیا میں دوستو ممبئی کا سٹریٹ فوڈ کسی بھی موں میں پانی لا سکتا ہے دہلی کا سٹریٹ فوڈ اس کی تو دوستو اپنی ہی الگ چام دیکھنے کو مل جائے گی سٹریٹ فوڈ کے معاملے میں دوستو سبھی ریویوز کی انسار سبھی ایکسپرٹس کی انسار ہر ایک آپ کا بھی دوستو یہی ماننا ہوگا کہ سٹریٹ فوڈ میں انڈیا سے زیادہ اوال درجے کی کنٹری کوئی ہو نہیں سکتی آگے بڑھتے ہوئے دوستو اگر ہم نمبر نو کے پوائنٹ کی بات کریں تو نام آتا ہے انڈیا is the land of spirituality spirituality کے معاملے میں دوستو انڈیا ہمیشہ سہی بہتی وشال دیش رہا ہے باگتی ہوئی دوستو آج کی زندگی میں ہم سب بہتی زیادہ بیزی ہو چکے جس کے چلتے چاہے آپ کی بھوڈی بہتی زیادہ فٹ رہے لیکن مائنڈ سیٹ لیکن spirituality کے معاملے میں دوستو انڈیا دنیا کی نمبر ون کنٹری ہے یوگ سکھایا ہے دوستو ہمارے دیش نے پوری دنیا کو اور مائنڈ سیٹ دوستو مائنڈ کو شاند کیسے رکھنا ہے یہ بھی آج کے دن انڈیا سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا نمبر دس کی اگر ہم بات کریں تو نام آتا ہے ویڈی ٹیبلز اور فروٹس کا دوستو آج کے دن زیادہ تر ایڈوانس لیول کی ڈیولپ کنٹریز میں آپ کو یہ نیچرل چیزیں کھانے کو کافی کم ملیں گی سپیچلی فروٹس کی بات کریں جہاں ویڈی ٹیبلز کی دوستو کچھ یورپین کنٹریز میں تو آپ کو ایک سیپ کھانے کے لیے ہی نا ڈائی سو روپے تک خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں تو ویڈی ٹیبلز بھی دوستو اتنی تازہ آپ کو ان موڈرن کنٹریز میں بلکل نہیں ملتی جتنی انڈیا میں انڈیا دوستو ویڈی ٹیبلز کے ماملے میں اور فروٹس کے ماملے میں دنیا میں بہت زیادہ اول درجے پر آتا ہے دونوں ہی دوستو چیزوں میں انڈیا پوری دنیا میں پرڈکشن میں آتا ہے نمبر دو پر اور ہم سے اس ماملے میں اوپر ہے دوستو صرف چائنا لگن اس کے بعد بھی چائنا سے بھی دوستو سستے پرائزز میں آپ کو یہاں انڈیا میں ویڈی ٹیبلز اور فروٹس کھانے کو مل جائیں گے جس کا بہت بڑا شریہ انڈیا فارمرز کو جاتا ہے اور دوستو انڈیا میں کھانے پینے کی چیزیں اتنی زیادہ سستی ہیں اس کا بہت بڑا شریہ ہمارے بہت ہی زیادہ مہنتی کسانوں کو ہی جاتا ہے کسانوں کے چلتے دوستو انڈیا کا ریپوٹیشن انڈیا کی عزت دنیا بھر میں کافی زیادہ کی جاتی ہے فوڈ کے چلتے دنیا کو بھی دوستو ہم بہت زیادہ فوڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں جیسے کی ویٹ رائز فروٹس جان پھر ویڈی ٹیبلز کی ہی بات کیوں نہ کر لیں ویسے آپ کا کیا ماننا ہے کیا صحیح میں انڈیا کافی زیادہ بیٹر ہے آج کے دن بھی ورلڈ سے جہاں پھر انڈیا وہ والا رتبہ ابھی بھی نہیں رکھتا جو اس کا ہسٹری میں تھا نیچے کمنٹ میں اپنی رائز ضرور دیجئے گا ایسی ویڈیو سا آپ کے لئے ہمیں ڈیلی لانی ہے چینل آپ کا اپنا ہے دوستو ابھی سبسکرائب کیجئے